شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے مکہ معظمہ میں ولید نامی کا کافر رہا کرتا تھا اس کا ایک سونے کا بھت تھا جس کی وہ پوجہ کیا کرتا تھا ایک دن اس بھت میں حرکت پیدا ہوئی اور کہنے لگا لوگوں محمد اللہ کا رسول نہیں ہے اس کی تصدیق مت کرو نعوذ باللہ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا مبارک ہو آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بھت یہ جملہ دہرا رہا ہے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بھت کے موں سے وہی جملہ سنیں اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر بھت کے موں سے وہی جملہ سنیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو بھت بول اٹھا اے لوگوں خوب جان لو خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہیں تم اور تمہارے بدھ جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے پس اکلمندی پس اکلمندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی احتیار کر لو بدھ کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گبرایا اور اپنے محبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گوڑا سوا جو سبس پوشتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹبک رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو بولا میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں جب لطور میں رہتا ہوں میرا نام مؤین بن علابر ہے میں کچھ دنوں کے لئے کہیں باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے اور آج پھر وہ یہی بقواد دوبارہ بت میں گس کر کرنے والا تھا اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق بقواد کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت غصہ آیا میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا پھر میں ولید کے بت میں گس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائیں موسیقی موسیقی ترجمة نانسي قنقر